اسلام علیکم میرا نام ہے فرہین اور میں ایک ہیارنگ کیート اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی بات کر چکی ہوں ہیارنگ لاث کی ٹائپ کے س dalla جب ہیارنگ لاث کی بارے میں بات، ہوں ہیارنگ لاث کی ٹائپیاں 건�nelle اس میں ہم نے conductive hearing loss کے بارے میں کیونکہ hearing loss کی تین ٹائپ ہوتی ہیں conductive hearing loss and sensory neural hearing loss and mixed hearing loss تو جو conductive hearing loss ہے اس کے بارے میں ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں آج ہم بات کریں گے آج ہم بات کریں گے sensory neural hearing loss کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں کہوں گے کہ اگر آپ ہماری چنل پہنے ہیں پھلیس ہماری چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ hearing loss کے بارے میں آویر ہو سکے اور جن کا یہ پرابلم ہے وہ ان تک یہ بات پہنچ سکے تو ہم بات کریں گے آج sensory neural hearing loss کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا ریویو تھوڑا سا مختصرین آپ کو جو ہے وہ conductive hearing loss کے بارے بتا دوں conductive hearing loss جو ہے وہ مطلب جیسے یہ ہمارا جو ہمارا ہوتا ہے یہ پناہ ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں اور اس کے آگے جو air canal ہوتی ہے اور وہاں سے لیکے air drum تک ہمارا جو ہے وہ outer air کہلاتا ہے اچھا air drum کے بعد جو تین چھوٹ چھوٹی وہ ہڈیاں ہوتی ہیں tiny bones ہوتی ہیں اس کو ossicles کہتے ہیں اور ان ہڈیوں اور اس سے آگے جو اس پیس ہیں اس سب کو middle air کہتے ہیں اگر جو outer air یا middle air میں کوئی اسی قسم کا کوئی problem ہوتا ہے کوئی خرابی ہوتی ہے کوئی blockage ہوتی ہے تو اسے conductive hearing loss کہتے ہیں کیونکہ جو sound waves ہیں وہ آگے صحیح طرح سے conductive نہیں ہو پاتی اور جو sensory neural hearing loss ہے جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے ڈیٹیل سے تو sensory neural hearing loss جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارے inner ear میں یعنی inner ear میں ہمارے cochlea میں چھوٹے چھوٹے مطلب hair cells ہوتے ہیں ان tiny hair cells کی ڈیمیج ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جو sound waves ہیں آگے auditory nerve تک مطلب جو ہے electrical signals میں convert نہیں ہو پاتی اور آگے auditory nerve سے brain تک نہیں پہنچ پاتی آواز اس کی وجہ سے sensory neural hearing loss ہوتا ہے اور آپ یقین آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ sensory neural hearing loss ہوتا ہے اب بات کریں گے ہم sensory neural کی وجہات کے بارے میں کہ یہ کس کس وجہ سے ہوتا ہے sensory neural hearing loss کی بہت سی وجہات ہوتی ہیں اچھا sensory neural hearing loss کو most common type کہا جاتا ہے hearing loss میں مطلب کیونکہ اس میں جو وجہات ہوتی ہیں وہ بہت commonly لوگوں میں پائی جاتی ہیں جیسے سب سے جو بڑی ایک common اس کی وجہ ہے وہ ہے ایجنگ مطلب ایج کے ساتھ hearing loss جیسے بڑتی عمر کے ساتھ دوسرے مختلف جو ہیں ڈیمیجز انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح اس کے جو ہیر سیلز ہیں جو اس کے انر ایئر میں ہیر سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے hearing loss ہو جاتا ہے بہت سوکھ یہ تھوڑا پہلے ہو جاتا ہے بعد وقت زیادہ عمر میں ہوتا ہے لیکن تقریبا almost یہ بہت عام طور پر hearing loss پائے جاتا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ noise exposure کی وجہ سے یعنی کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ شور ہو بہت زیادہ آوازیں ہوں مطلب جیسے کسی ایسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ ماشینوں کی آواز ہو یا پر ٹرافک میں جیسے ٹرافک وارڈنز کا کام ہوتا ہے تو ایسے میں جو ہے وہ یہ ہیلنگ لاؤس ہیلنگ لاؤس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ اوٹو ٹاکسک ڈرگز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی جیسے کچھ انٹی بیوٹکس ہوتی ہیں کچھ کیمو تھرپی میں کچھ اس طرح ہی کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ سینسٹری نیورل ہیلنگ لاؤس کا سبب بن سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ انفیکشنز کچھ وائل انفیکشنز لایک میزلز ممپس اور مینئر ڈیزیز کی وجہ سے بھی سینسٹری نیورل ہیلنگ لاؤس ہوتا ہے اس کے علاوہ پیدائشی طور پر بچوں میں جو ہوتا ہے وہ انہارت ہوتا ہے مطلب ان کے ماباپ کی طرف سے ان کے فیملی میں یا کاظل مائرش کی وجہ سے جو بار میں آئندہ کی نسل ہوتی ہے ان میں جو ہے وہ ہیلنگ لاؤس پیدائشی طور پر ہونے کے امکان ہوتے ہیں اور کسی برین انجری کی وجہ سے بھی سینسٹری نیورل ہیلنگ لاؤس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور وجہ جو ہے وہ آرڈیٹری نرو میں اپکسٹک کوئی ٹیومر جو ہے جیسے نیورمہ کہتے ہیں اگر وہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی بھی برین تک آواز نہیں پہنچ پا دی اور سینسٹری نیورل ہیلنگ لاؤس ہو چاہتا ہے یہ تو آپ نے جانا سینسٹری نیورل ہیلنگ لاؤس کے بارے میں اچھا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کا صرف ایک ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ ہیلنگ ایٹ کا یوز کریں یا پھر جو ہے وہ ایک پوپلیر پلان کی اس کے بارے میں ہم دیتیل سے آگے بات کریں گے اور اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے پھر مِقسط ہر stuck کہتے ہیں اور یہ آج ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کہ ہرنگ لوگ کی کیاکر ٹائٹس ہوتی ہیں اور ان کی کیاکر وجہ وقت ہوتی ہیں تو آپ اپنی ہرنگ کا بہت خیال رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ آگے مزید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ